وہ لڑکی شادی والے دن صبح صبح ہمارے گھر آ گئی میری چچی جان نے خوشاندید کہا کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور ہم سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اور میری چچی میری سگی خالہ بھی تھی انہوں نے پوچھا کہ پتر کی گھلے کہنے لگی کچھ نہیں وہ میں آپ کی بیٹی سے مہندی لگوانے آئی ہوں میں بھی چولے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور محسوس کیا کہ وہ رو کر آئی ہے وہ بہن کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا میں وجہ جاننا چاہتا تھا لیکن وہ چند منٹ بیٹھنے کے بعد ہمارے باہر والے کمرے کے دروازے سے نکل گئی جو گلی کی طرف تھا میں دیکھ لیا کہ مہندی تو پیرے سے لگی ہوئی تھی اور وہ ہاتھوں سے دوبٹا سیدھا کرتے ہوئے جا رہی تھی میں جلدی سے اپنی بہن کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ یہ کیوں آئی تھی اور تمہیں کیا کہہ کر گئی تھی اور وہ پریشان کیوں تھی بہن بعد پر پردر ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ بات تم صرف اپنے ابو سے کرنا لیکن میں نے اسے ماں کی قسم دی تو بولی کہ رات رسم مہندی کے وقت سادیہ کی امی کا برز کسی نے چوری کر لیا ہے ابھی تک اسے اور اس کی امی کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں معلوم اور اس میں تین تالیس ہزار روپے تھے اور کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے پاس ہرچ کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے اب اگر ہم نے شور مچایا تو ہمیں اپنی بیسی کا خطرہ ہے اور ساری رات امی گھر میں پرس تلاش کرتی رہی ایک منٹ بھی ہم نہیں سوئے جس کی وجہ سے امی کو سخت بخار ہو گیا ہے یہ سب سن کر تو میرے پیروں سے نیچے زمین ہی نکل گئی کیونکہ وہ انتہائی غریب لوگ تھے میں نے اسے کہا کہ تم جلدی سے ابو سے بات کرو وہ جو بھی کہیں گے مجھے ضرور بتانا اس نے ابو کو ساری بات سنائی تو ابو نے مجھے اندر بلا لیا کہنے لگے بینک میں میرے پاس کچھ پیسے تو ہیں لیکن آج بینک بھی بند ہے اب کیا کریں صبح صبح اور اچانک اتنے پیسے ہمیں کون دے گا میں نے کہا میں دس منٹ میں آتا ہوں میں نے باہر نکل کر اپنے مامو کو فون کیا اور کہا کہ اگر دس منٹ میں آپ مجھے پچاس ہزار روپے دے سکتے ہیں تو میں کال پر رہتا ہوں ورنہ نہیں کہنے لگے بات کیا ہے میں نے کہا کہ بات پردے میں ہے آپ اگر دے دیں تو میں آپ کو دس مہینوں کے اندر اندر واپس کر دوں گا مامو بات کو سمجھ گئے وہ کہنے لگے تو موٹر سائیکل پکڑو اور فلان سے جا کر پیسے لے آؤ میں اسے فون کر دیتا ہوں میں گھر آیا پاپا سے بولا کہ ان کے گھر جائیں اور انہیں کہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ نے پچاس ہزار کے اندر اندر جو پروگرام بنایا ہوا ہے اسے کینسل مت کرنا پیسے تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچ جائیں گے میں نے بائک نکالی اور جا کر پیسے لے کر واپس آیا تو دلن کی ماں ہمارے گھر بیٹی ہوئی تھی میں نے پیسے بابا کو پکڑائے تو دیکھ کر اس کی جان میں جان پڑ گئی اور والد صاحب نے پیسے اس کے حوالے کر دیئے اور وہ چلی گئی رخصتی کے چار دن بعد دلن کی ماں صبح صبح ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ہمارے گھر داقل ہوئی ہم کھانا کھا رہے تھے اور کہنے لگیں بھائی جی آپ کے پیسے بھی واپس آ گئے ہیں اور میری عزت بھی رہ گئی اب انہیں پوچھا وہ کیسے کہنے لگیں جہاں میں نے پینکنگ والے شاپر پرانے تندور میں پھینکے تھے آج میں نے انہیں آگ لگانے سے پہلے احتیاطاں باہر نکال کر چیک کیا تو ان میں سے میرا پارٹس بھی نکل آیا ہم سب ہنسنے لگے سب سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی تھی اسی دن میں نے مامو کے پیسے واپس کیے اور ان کا شکریہ دا کیا یہ بات یہاں لکھنے کا مطلب غرور تکبر یا دکھاوہ کرنا نہیں بلکہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی کسی وقت کسی کی مدد کرنے کا موقع عطا کرے تو وہ موقع ضائع مت کرنا شاید اس کام کی ورس سے آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں کیونکہ دکھی کمزدہ اور غریب کی مسکرہت تمہاری دعاوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے خوش رہیں اور خوشیاں باندھتے رہیں اگلی احلاقی اور سوا کا موسکہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ